موسیقی 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 دوسرے شہروں میں بھی پروائیڈ کی جا سکیں گی اور یہ میچز وہاں پہ بھی کرائے جا سکیں گے اور آپ دیکھیں کہ زیادہ اکتر جو کرکٹر ہیں وہ سبورب سے آ رہے ہیں چھوٹے شہروں سے آ رہے ہیں اور جب تک ان شہروں میں بھی اتنے بڑے میچز پیرا نہیں ہوں گے نا تو پاکستان کو فیڈنگ ہوتی ہے ان علاقوں سے وہ کم ہو جائے گی فیلال میرا فیالہ لاہور کراچی انڈی اور فیصلہ باد سے نکل کے ہمیں اور بھی جگہ پہ یہ چیزیں ڈیویلپ کرنی چاہیے اور وہاں پہ کرکٹ میچز کرانے چاہیے اب میرے ذیب میں یہ آرہا کہ دو ہزار تیم میں جب ساؤت آفرکا میں کرکٹ ورلڈ کپ ہوا تھا تو ہم جو بلوم ٹاؤنگ ٹین آپ نے دیکھی ہوگی ایک جازہ وہاں پہ سنگل سٹوری ایک ریس تھا اسنوبار ہوتل تھا جس میں ہم بھی ٹھہرے ہوئے تھے ٹیمیں بھی ٹھہرے ہوئے تھے پھر ایسٹ لنڈن بنونی یہ کوئی نامی گرامی جگہ نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ رہائش کا اور سٹینڈر اف لیڈنگ ہم سے بہتر ہے لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بدلے ہوئے دور میں ہمارے جو شہر قدرے کم ترقی آفتہ ہے وہاں پر بھی سہولیات کافی معقول ہیں اور اگر ہمت کریں مجھے لگتا ہے کہ ایک تو پنجاب پلس کو ذکین دیہانی کرانا ہوگی اگر رنگ سٹیڈیوم میں بہتر میں کرانا ہے یا آدھر آباد میں کرانا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوگا جیسے اس محل آہور میں ہم نے دیکھا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے جو ہمارے سی ٹیو صاحب ہیں ان سے کہ بہتے انتظام سے پہلے سے بدلہ ہوا زمانہ تار ٹیفک کی اتنی حاصل پسل نہیں تھی تو آپ سمجھتے کہ یہ کوئی کنسیدریشن ہوگی کیونکہ آپ نے ریسلی کرکٹ بورٹ کو ابھی خدا حافظ کا ہے ہمارے ملک میں سب سے جو بڑا ایشو ہوتا وہ سیکیورٹی کنسرل ہوتا ہے سیکیورٹی کو جو میمنات دیکھنے ہوتے ہیں اس کو جہاں سیڈین پر کھلا ہے جس کو آپ ٹوٹلی کیموفریج نہیں کر سکتے سیٹورٹی وائز یہ وہ جیسے کھلا ہے جیسے بہوالپور کی بات کی آپ نے سائیبال کی بات کی اور بھی کنسٹے گئے ہیں ایسا ممکن ہمارے ہاں ایلال میں اچھے بہوالپور کا دوبارہ ذکر کیا میں نے کنیا پر ذکر کیا وہاں پر تو 54 55 میں اناؤگر ٹیسٹ میچ گیا تھا اور پاکستان کی طرف سے کی جانے والی پہلی ٹیسٹ سیجی ہے نہیں میں نے اپر کی تھی اوکے اس سے جو جہاں دھانٹی وہ تھا نظر رحمد صاحب نے کیا لکھلاو میں رائے گا صاحب آپ کن زبانوں کی بات کر رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں تو بہت بہت چینجز آگئی ہیں میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پہلے تو آپ دیکھیں ہماری باقی کرکٹ میں کتنی 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 کھلے کھلے میدانوں میں اور بڑے آسانی سے ہو جاتی جہاں ایک ٹینٹ لگا کے پہلی ڈرسنگ روم بھی بن جاتا تھا اور سارا کچھ ہو جاتا تھا اب تو وہ چیزیں نہیں رہی اب تو کچھ آپ کو دیکھیں اگر آپ فرض کریں جیسے ملتان میں پی ایسل کے میٹنز ہی ہو جاتے تو وہاں پہ کافی کچھ اپ لفٹ ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری اپنی آپ کی جو دیرپا ہے اپنی جگہ کہ اس میں کرکٹ بورڈ نے ہمت نہیں دکھائی ماضی میں ان کو یک اثر نظرانداز نہیں کرنا چاہیے تھا بکیا تمام شہروں کو تین چار شہروں تک کنفائنٹ نہیں کرنا چاہیے تھے دوزار نو سے پہلے بھی دوزار نو کے بعد بھی میرے خواہ میں ہو سکتا تھا اگر یہ ہمت کرتے آپ کی نیشور ٹی 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 چیمپنشپ ہے یہ ان تین چار شہروں کو تفصیص کر دی جائے کہ آپ کرائیں اور یہاں پہ تظامات کریں میرے خواہ میں بڑی سینس اپ پارٹسپیشن ہے لوکل ایڈمسٹیشن میں پنجاب پولس میں جو ٹرافک پولس ہے اس میں اور جو ہمارے خفیہ دارے بھی ہیں وہ بڑے بڑے اس میں اس سے کام کرسکتے ہیں یہ جو ہیڈکوارٹر ہے صدر دفتر ہے اس میں اس کو تھوڑا سا ایکسٹرورنری مائن سیٹ اپنا چینج کرنا ہوگا سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے کہہ دیا کہ ان کو دے دیں ان کو دے دیں میں نے کہا تھا سب سے بڑی جو سیکورٹی کنسٹرنز جو ہیں جب کسی جگہ پہ کوئی ایڈ کرانا ہوتا ہے وہاں کے لوکل ایڈمسٹیشن پولیس ایڈمسٹیشن بزارہ بھی ساری سے ان کو انوالک کرنا ہوتا ہے وہ لوگ راضی نہیں ہوتے جس کو وہ فولی طور پر کنٹرول نہ کرتا ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم یہ ایڈمسٹیشن پر نہیں کرا سکتے اس کے لیے بہت سی پریشانی ہوتی ہیں اور دب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے شہر آپ نے جن کا نام لیا وہاں پہ سٹیڈیم پی سی بی کے نہیں ہے پی سی بی کے سٹیڈیم تو دو تین شہروں میں اپنے ہیں جہاں پہ وہ جو کچھ بھی انویسٹمنٹ کر سکتا باقی تو وہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے وہاں کے لوکل جو سٹیڈیم ہیں ان کو ڈیویلپ کیا جائے ان پر فیسیلٹیز پروائیڈ کی جائیں تاکہ بڑے ایڈنٹس کرائے جا سکیں لیکن یہ ہے کہ اسی بھی تھوڑا سا پارٹ پلے کر سکتا ہے کہ ان لوگوں کو انویسٹ کیا جائے اور کسی نفیز ذریقے سامن سے ڈیویلپمنٹ جو ہے نا انفرسٹرکچر دیویلپمنٹ جو چھوٹے شہروں کو دی دی جاتے ہیں لیکن ہمیں ایک بڑا پرویلیج ہے جیسے گجرہ والا کی بات کریں تو اس کی جو ڈسٹرک کی آبادی ہے وہ کچھ بائشلاک کے کریب ایڈویلپمنٹ کی تو وہ تو ایٹسلف ایک مولک ہے تو ڈپرائیب نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں اور اس پر سیریس تھوٹ ہونی چاہیے ایٹسٹل لیول میں آپ سے دلکل اتفاع کرتا ہوں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ چھوٹے شہروں میں کرکٹ آپ کرائیں گے زیادہ نیچز کرائیں گے تو وہاں سے بہت ٹیلنٹ جو ہے اوپر کے آئے گا اس میں کوئی شک نہیں اب وہاں کے چھوٹے چھوٹے شہروں سے لوگ کرکٹرز جو ہیں کوئی لہور میں کوئی پراچی میں کوئی بڑے بڑے شہروں میں آتے ہیں بیک میچ کھیلتے ہیں پیکٹرز کرتے ہیں دیکھ لیکن اس میں ان کا بڑا وقت جایا ہوتا ہے سبایا جایا ہوتا ہے بڑی اگر یہی ساری فیسلٹیز ان کے اپنے پروائیڈ کیا دی جائیں تو میرا خالق کرکٹ کے لیے بہت بہتر ہو اچھے ایک کرکٹ لونگ کمیشنر یا آرپیو بھی ہونا چاہیے مجھے عاد ہے دو ہزار دو کی بات ہے یہ سے پہلے کہ جب کشناوالا میں کوئنٹے مچ ہوا تھا تو اسمال کلیشی وزدی کمیشنر کشناوالا تو اس طور میں بقاعدہ افیشل ٹائز مگ اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ ڈبلپ کی گیش یو گیوووے یو گیوووے ہوتے ہیں تو دی کومنٹیٹرز میڈیا پرسل تو وہ ایک کلچہ بڑا اچھا ڈبلپ ہوا تھا یہ دپین کرتا ہے کہ کون ارکریزی سے محبت سے پیار سے اس مچ کو نکات چاہتا ہے یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا نا زمینی طور پر لوکل ایڈمیسٹریشن کا یہ بڑی بڑی عام ہے اور اس میں زیادہ ہے کہ آنڈ بورڈ لینا چاہیے بورڈ کو ان کو اپنے ساتھ دستہ بلانا چاہیے کہ مشہ صاحب کو یا رپیو صاحب کو اور دوسری لوگوں کہ آپ یہ کرائیں ہم آپ کو ایک میچ عطا کرتے ہیں آپ کو دیتے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا چاہیے ایک تحریک ضرور دینے چاہیے کہ جیسے اب ہم بڑا مس کرتے ہیں آپ سے ملاقات ہی وہاں پر ہوتی تھی آپ جب کرکٹ بورڈ میں تھے جب سیلیکٹر بھی تھے اب آپ نیا سٹیڈیم پشاور میں وہ بھی تعمیر نوز کی ہو رہی ہے تو اللہ کریں کہ اب جب انگارہ نیا سیزن آئے تو ہم دیکھ سکیں کہ وہاں پر میچز ہوں گے جناب شفیق احمد صاحب بہت بہت شکریہ تو ایک آہو کار مجھ جاتی تھی دستے بند ہو جاتے تھے موٹر سیکھ نے لوگ پھلان پھلان کر جو اوور ہیڈ ہیں ان سے گزارتے تھے ہواتین کو پریشانی ہوتی گرد رواہ کی آبادیوں پر پریشر ہو جاتا تھا تک ٹرافک کا لیکن اس مرتبہ چینج فور گوڈ آیا ہے ہم نے دیکھ لیا کہ گوڈ برگ مسلم ٹاؤن گارڈن ٹاؤن اور دیگر مجھے مفاصل علاقے ہیں وہاں پر صورتحال قدر پرسکون نہیں بلکہ بہترین رہی وہ کہ ابھی بھی کچھ قدقن ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے اور یہ جو ٹرافک کا نظام ہے میرا خود سے ایمان ہے کہ میچ کے نقاط کے حوالے سے جو ٹرافک پولیس ہے اور جو پولیس ہے اس کا قلیدی کردار ہوتا ہے اس بار ایسے ہی دیکھنی میں آیا اور اس میں ٹرافک پولیس کا آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ بڑا اہم کردار ہے وہ ایک مبارک بات کے مستحق بھی ہیں اور ٹریکٹ بورڈ ہو جہاں ہاری ان کے الکاروں سے بات ہوتی رہتی ہے یا آپ جنرل پبلک ہو تو انہیں کچھ شک کا سانس لیا ہے کراچی میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے لیکن اور اس مرتبہ گوکہ اور سیلیا نے ایک ٹیسٹ میچ کھیلا تین ونڈے کھیلے ٹی ٹی ٹوئنٹی کھیلا بڑا پرسکون رہا ٹریکٹ کی فرو کے نکتہ نگاہ سے اور جو تقالیف ہیں ان میں بھی رہات ملی ہم نے کوشش کی اور اس میں کام بیاب ہوئے منصر مہدی صاحب جو کہ چیف ٹریک آفیسر انڈاہور کے ان سے بات کریں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب السلام علیکم جی والیکم بہت بہت شکریہ جناب یہ فرمائیے کہ یہ کیسے ہوا اس مرتبہ کے ہم پر سکون رہے اور پہلے کیا وجہ تھی کہ جو ٹریک کے بہاؤ تھا اس میں خلل پڑتا رہا لوگ پریشان ہوتے ہیں تو کیا سٹیٹیج بھی اس مرتبہ اور یہ جو بلینٹ سکسس آپ کو حاصل ہوئی ہے آپ کو بھی اور عوام کو بھی اس کے پیشے کیا حکمت ہم نے کہا فرما تھی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جب اپریسیشن ملتی ہے ہمیں ظاہر ہے ہمارا خون بہت بڑھ جاتا ہے ہماری موٹیویشن بہت بڑھ جاتی ہے بات بڑی سادی سی تھی کہ ہم نے جو پہلے پی ایسل کے میچز ہوئے اس میں ہیٹن ٹرائل بیسس کے اوپر بہت سارے تجربات کر کے بہت اچھی پلاننگ کر لی تھی پہلے دو تین دن لوگوں کو پی ایسل کے چوکے اٹھارہ انیس میچز ہونے تھے اسے جگہ ایسی ہے جہاں سے ہمیں تھوڑا سا روم مل سکتا ہے جو ہم ٹریک کو چلاتے رہیں اور دوسرا ہم نے جو سب سے ایمپورٹنٹ کام کیا وہ یہ نہیں کیا کہ ہم جس سڑکے بند کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے کام سے پیلو تہی کریں ہم نے اس کو اس طرح سے پلان کیا کہ ہر سڑک جو ہے وہ چلتی رہے اگر کیول کیڈ موک کر رہا ہے تو ہم شروع کے پوائنٹ سے لے کے اینٹرک جہاں پہنچنا اس کو بند کر کے نہ بیٹھ جائیں اس کو ہم فیزز میں چلائیں جہاں ابھی کیمل کیڈ نہیں پہنچا اس جگہ کو چلتے رہنا چاہیے جہاں سے گزر گیا اس کو بھی چلتے رہنا چاہیے اس کے لئے میں محنت زیادہ کرنی پڑی پلان زیادہ کرنا پڑا ایڈسیکوشن میں تھوڑے رسک سنوال تھے کہ خودانہ خواستہ سیکیورٹی کامپرمائز نہ ہو جائے لیکن چونکہ سینئر آفسر سارے کے سارے آن گراؤنڈ موجود رہے میں خود موجود رہا ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ شہریوں کو جو ہمارا پر پرس تھا کے پین اور اگنی سے بچائیں میں ذہنی کو اس سے بچائیں اس سے بچانے میں ہم کی صحت تک کامیاب اللہ کا شکر ہے اچھا میں نے وہ منازل بھی دیکھے ہیں جب میں نے خواتین کو باقاعدہ روتے ہو وہ دیکھا ہے مثال کے طور پر گل برگ کی وہ جو حالی روڈ ہے وہاں پر بھی داخلہ باندھ ہوتا تھا وہاں کے لوگ پھر کیسے آئے گئے کیا ان کو کوئی شناکتی کارڈ یا کہ ان کو کوئی ایسی شناک بھی گئے کہ ان کی جو ہے وہ جو گھر میں جو داخلہ ہے یا ان کی جو کسی کام کے ساتھ پیل جانا ہے تو وہ آسان ہو سکے کچھ حکم سے جن کو ریموک کرنا ضروری تھا اس میں ایک تو شہریوں کا ہم نے پہلے سے ڈیٹا بیس کٹھا کر لیا تھا دوسرا یہ تھا کہ جو جو پیکٹس میچز تھے ان کے دوران بھی ان کی مومنٹ کو رسٹکٹ کیا جاتا تھا اس کو ہم نے مین جو سٹیڈیم تھا اس میں شفٹ کیا تاکہ جو اکیڈمی والی سائیڈ ہے وہ پارگ رہے اسی طرح اسی طرح ہم نے یہ کہا کہ جو مین بولے وارڈ اور جو فیروس پوروڈ ہے وہاں پہ ہم نے جو پارکنگ بیسیکلی جو گل برگ کالی میں شفٹ کی وہ اس طرح سے شفٹ کی کہ لوگ قریب تر آ کر رکھیں اور یہ جو شٹل سرویسز لوگ کو پریشان کرتی تھی پجاب گنسی سے آ رہی ہے ایدھر سے افسی کالی سے آ رہی ہے اس کی ویسے ٹرافک کے در بہت پرابلم ہوتی تھی تو ہم نے یہ ایک بہت بڑا پارکنگ ایریا ڈیولپ کیا اس میں پراپر سیکیورٹی کا بندوبست کیا تاکہ لوگ کیڑی میں قریب تر آ جائیں اور یہ شٹل سرویسزز کا پرابلم بھی ختم ہو جائیں تو یہ ایک ایک پوائنٹ کے اوپر غور کیا گیا تھا اور ہم بیسیکلی یہی چاہ رہے تھے کہ کیونکہ کرکٹ کا ریوائیول ہو رہا ہے اس میں یہ نہ ہو کہ لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے کہیں کہ جی یہ کرکٹ کا ریوائیول نہ آئی ہوں ہمیں کنیس ہو رہی ہیں تو اب یہ ہے کہ ہم نے یہ دکھا دی کہ ہم نے ترافیک چلا دی الحمدللہ ویڈاوٹ کمپرمائزنگ سیکیورٹی اور اب لوگوں نے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹریڈیا کے میچز جس طرح سے لاہوریوں کے پارٹسپیشن رہی ہے ہمیں انتہائی مسارت ہوئی ہے دیکھے کہ ہم نے اگر ایک چیز لاہوریوں کے لیے پاکستان کے لیے کرکٹ کا ریوائیول ہوا ہے تو اس کو لوگوں نے بڑا انجوائی کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اور ٹیمز بھی آئیں گی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس سے بھی زیادہ بہتر اگر نیکس میں موقع ملے گا تو صرف بہتر نظامات کریں گے اور لوگ اس چیز کو بہت انجوائی کریں گے اچھا ایک تو آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے اس دکھتی رکھ پر بھی ہاتھ رکھا جس نے آپ کو آپ متوقع تو آپ نے سمجھ دیتے کہ لوگ ہمیں بدھائیں دیں گے لیکن میں خود سے یہ سمجھتا ہوں میں اس تکالیف کا ہوں کہ میں مسلم ٹاؤں میں رہتا ہوں اور اب 1932 سے رہے ہیں میں نے پر سمجھون مناظر بھی دیکھے اور میچز کے ذران لوگوں کو ایک اززہام بھی دیکھا جو گلیوں میں گستہ ہیدھر جا رہا ہے ادھر جا رہا لیکن یہ پرانی بات ہو چکی ہے اب نیا زمانہ ہے لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جب ہم نے گیدر کا اگر شکار کرنا ہے تو سمان ہمیں شیر کا کرنا ہوگا کوئی دقیقہ آپ کو لاؤن آرڈر کے ذات میں آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں شبو روز آپ یہ یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں یہ جو ہمیں ایک مطبقوں طور پر ایک تھرٹ رہے ہیں اور جن کبھی بھی امکان ہوتا ہے اس کو حوالے سے کیا آپ پوری طریقے سے پہلے کی طرح آپ بھی ویجلنٹ ہیں جی پوری طرح سے ویجلنٹ ہے اور اصل میں یہ پورا ایک تیم ورک ہے ہم نے جو ہے وہ پوری طرح سے ڈاگٹیل کیا تھا اپنے پلان کو جو آپریشنز پولیس نے اپنا سیکیورٹی آرڈر نکالا تھا اس کے ساتھ ہم نے کہا کہ پہلے سیکیورٹی سب سے مقدم ہے اس میں سے ہم نے کچھ ایسے راستے نکال لے ہیں جہاں پہ ہم لوگ کو ذہنی کو اس سے بچا سکیں ان کا فیول بچا سکیں ان کا وقت بچا سکیں وہ اس کے ان کے پلان کرنے کے بعد ہم نے اپنا پلان کیا تھا اور ہم نے آہ جو متبادر راستے تھے ان پر ٹرافک کو جاری اور ساری رکھا مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی انٹروینشن سے کہ ہم نے جو فروز پروڈ آگر جب تین گزرتی تھی تو فروز پروڈ تقریباً بارہ منٹ کے لیے ساری جو جیل روڈ ہے بارہ منٹ کے لیے بند ہو جاتی تھی اب آپ دازہ کریں کہ جب جیل روڈ بارہ منٹ کے لیے بند ہوگی تو مال بھی پورے پھنچ جائے گی اتھے سے فروز پروڈ بھی پوری کی پوری پھنچ جائے مطلب اس کے سراؤنڈنگ جتنی جگہیں ہیں وہ ساری پھنچ جائیں گے اور اس کو کلیر کرنے کے لیے کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے چاہیے ہم نے اپنی پلیننگ سے جب ٹیموں کی مومنٹ ہوتی تھی تو صرف ہم نے جب میکسیم ٹائم کیلکولیٹ کیا وہ ایک منٹ تیس سیکنڈ کے لیے ہم جیل روڈ کو بند کرتے تھے پول نے جیل کو ٹھیک اور ٹیمیں جب گزر جاتی تھی تو ہم اس کو چلا لیتے تھے یہ ہر پوائنٹ کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزیں کی جیسے مغل پورے سے پول مال پہ اگر ٹرافک آ رہی تھی تو ہم نے اس کو ایک ایڈیشنل سلپ دی کہ اس کو ہم زفرلی روڈ پہ ڈالے اور دیر دیر ٹرافک بند رہتی اس کو ہم چلاتے رہے تو ہر پوائنٹ کے اوپر تمام سینر آفیسز نے کھڑے ہو کے گوھر کیا اس میں سے اچھا راستہ نکالا جس کی ویسے لوگوں کے لیے سولت ہوئی اور یہ میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کال تھی وہ آپریشنز پولیس کی تھی کہ سیکیورٹی کے اوپر کوئی کامپرمائز نہیں ہوگا اور انہم نے سیکیورٹی کے اوپر کوئی کامپرمائز نہیں کیا آپ تو قریب رہے ہیں اور سیلین ویسے یہ موومنٹ کرتے ہوئے کیا ان کو وہ بڑے ان کا ہر دن عید کا دن ہوتا ہے وہاں پر آسان ہوتا ہے آپ نے کہا ہو یا اسچیلیا اسچیلیا خاص طور پر موج مسیح والے لوگ ہیں وہ زندگی بڑی پر سکون ہے آپ نے جو ان کے جیسٹر دیکھے اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے میدان میں داخل ہو تو وہ آپ کو کیسے لگے بڑے پیس فول تھے ان کو صرف ایک پرابلم تھا کہ ہمارے جو کوسٹر سیم کے قد بڑے ہیں ٹانگے لنڈی ہیں تو کوسٹر میں ان کی ٹانگے پستی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ ان کو جلد جلد ان کی موومنٹ کرائیں اور ایسی جگہ پہنچائیں ان کو بڑا انہوں نے انجوائے کیا ہم نے ان کو گوف بکس لوائی لے جا ہم نے ان کو چھوڑا ہے ائرپورٹ پہ تو وہ بڑے ہی ایکسیٹڈ تھے اور ان نے کہا کہ جی پاکستان اور سپیشلی ان کو ہمارے کھانے بڑے پسند آئے اور ان نے کہا کہ جی ہم جا کے اپنی فیملیس کو بتائیں گے کہ یہ بڑے مزے کے کھانے کھاتے ہیں اسپیشلی یہ جو بٹن کی ہماری دیشیز ہیں وہ ان کو بہت زیادہ اچھی لگی آپ کی طور پر بڑی بات رہی تھی مسکو کارٹو جو ہمارے کھانے ہیں میں نے سارے کانٹینٹ گھوم لی ہیں لاہور جو دیشیز ہیں اس کی جو ہاسپیٹیلیٹی ہے وہ سیٹ آف آٹا بلکل درست کہہ رہے ہیں اچھا اس میں اب اورسٹیلیا ہائی پروفائل ٹیم ہے اس کے برامبر کی ہائی پروفائل ٹیم میں آنے والے ہیں اسی سیزن میں اسی سال میں تو مجھے امید ہے کہ آپ اس حوالے سے کہ آپ کتی دیر پہلے پلاننگ چلو کر دیتے ہیں اور پر یہ کس طرح پر یہ اتنا مشکل کام آسان ہو جاتا ہے میں آپ کو گزارج کروں کہ ہم نے تو اب وہ پلاننگ اور اس کی ایگزیکوشن اتنی کی ہے کہ میں ہستے میں اس دن ایک سینر آف سر کے سامنے کہہ رہا تھا کہ جگہ میری گاڑی کو نیوٹل کر کے چھوڑ دیں تو یا وہ پی سی چلے جائے گی یا کسافی سیٹم چلے جائے گی تو انہیں تو اتنی زیادہ ایکزیکوشن اور پیکٹس کر لی ہے تو انشاءاللہ تعالی روم جو ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے بیٹری کا ہمتہ دیش کی ٹیم آئی یہاں پر خواتین کی تو آپ کے اکولیگ تھے اشفا خان صاحب ان سے میری بنیاز مندی دوسری بھی ہے تو وہ کہنے لگے کہ آپ کیا سمجھے ہمیں آپ کی ایک ایک نظر پر آپ کی ایک ایک خرکت پر نظر صبح جب آپ پاس کرا رہے تھے تو ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ فلپ آف دی کوئن میں ہیڈ ہے یہ ٹیل ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ ساری جو آپ کی جوان مرتی ہے آپ کی آپ کے افسران کی پولیس کے جوانوں کی ٹرافی پولیس کے جوانوں کی وہ اس نے بڑا اچھا جن دکھائے ایک ثبوت آپ کو اس کا دوں کہ پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی جو اب سسپینشن ختم ہوئی ہے ان کے جو نورمالیزیشن کے ایک نمبر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری جو ایک سو نینامی میں سے ایک سو پچانوے لوگوں نے ہمارے حق میں بات کی کہ پاکستان پر سے بین لیفٹ کر لی جائے اس کی ایک بجا اسٹیلیا کا کامیاب دولہ بھی ہے تو اس میں آپ کا بھی بڑا سٹیک ہے سب لوگوں کا سٹیک ہے سکیورٹی ایجنسیز کا بھی سٹیک ہے لیکن یہ جو ایک سموت رننگ ہوئی ہے اس نے ایک بڑا اچھا پیغام دنیا بھر میں دیا اب لہویوں کو ذرا سبر و استقامت کے حوالے سے ایک نایت دینا چاہے کہ اگر کہیں کچھ ایسی صورتح حال ہو جاتی ہے جو کہ ہو سکتی ہے کہ انتظار کرنا پڑ جائے کہ رکھنا پڑ جائے تو جو سبر ہے اس کا ہاتھ نہ چھوڑیں بلکہ اس کو پاکستان کی نیک نامی کے حوالے سے برداش کریں یہ تو میری طور سے میسے جمیشہ شیری ہو جاتا ہے کہ خدا رہا تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں جیسے ہی ہماری بریک لگتی ہے ہم کسی گرین بیلٹ پہ چڑ جاتے ہیں ون بے بے جانا شروع کر دیتے ہیں کسی گلت راستے کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑا سا حوصلہ کیا کریں اگر آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں گے تو اس سے سب کے ٹائم کی پچھت ہوگی اور اگر آپ حوصلہ نہیں کریں گے تو آپ سب کو پسا لیں گے اور اسپیشلی اس جو دسپن ہے اس کی رمضان میں تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے جس سے کہ تفتاری کا ٹائم ہوتا ہے ہر بندہ گھر کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے آپ اگر دوسروں کے لئے تھوڑا سی سارا قربانی کے جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے تو سب اپنے پی منزل پر پہنچ جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ اپنے حوالے سے میسج جائے گا اور شہری کچھ نہ کچھ پہ کہاں ضرور دھریں گے بہت بہت شکریہ جناب یہ تھے چیف ٹریفک پولیس آفیس ہے جناب منتظر بیٹی اب ہمیں جائن کیا ہے مرزا اقبال بیک صاحب نے بیک صاحب ہمارے ملک کے خصوصی کے ساتھ کرکٹ کے حوالے سے ایک سرکردہ تجیعہ کار ہیں اور کرکٹ کومنٹیٹر بھی ہیں ان کی شفیت کے حوالے سے ان کے مقام کے حوالے سے علیہ دا بات ہو سکتی لیکن اب ہم ان سے دلچسپ سوال کریں گے اور وہ ہے نائٹ کرکٹ کے حوالے سے رو بھی رمضان کرکٹ کے حوالے سے کراچی مہور ہوتا ہے ملک بھر کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر کھیلے گئے جو مقابلے ہیں ان کے رائٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں اس کو ان کو دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں دیکھ سب یہ جو کچھر ہے نائٹ کرکٹ کا یہ اس کی تھوڑے سی ہسٹری بتائیے کہ یہ کب سے کراچی میں ہو رہی ہے اور اب یہ کس پہنچ پہ پہنچ چکی ہے دیکھیں اگر نائٹ کرکٹ کرکٹ تو آپ تو خود راجہ حسد علی خان صاحب خود جانتے ہیں کہ کی ٹوینٹی کرکٹ کا آغاز کراچی میں رمضان مبارک کے مہینے میں وہاں کہ جب وہ نازم آباد میں ایک پیٹل پم کے پاس میدان ہوتا تھا وہاں نازم آباد سوپر کب کرکٹ ڈرنمنٹ ہوتا تھا پھر اس کے بعد جب سے کرکٹ میں رنگینیاں آئیں ایک کراچی میں ڈاکٹر محمد علی شاہ مرہوم کے نام پر ایک گراؤنڈ ہے ان کے بعد اس کے نام پر علی شاہ اس کے ایڈیم وہاں ہونے لگی اس کے بعد لائٹ ٹاول لگے ہیں اس کے علاوہ راشد لطیف کے نام سے کرکٹ اکیڈمی ہے اس میں نائٹ کرکٹ ہونے لگی اور اب تو عارف حبیب نے وہاں پر ایک میدان بنایا ہے نیا نازم آباد میں وہاں پر بھی نائٹ کرکٹ ہو رہی ہے تو نائٹ کرکٹ میں یہ کہ پوری رات جو کہ میں ٹیپ بال کی نہیں بات کر رہا میں ہارڈ بال کی بات کر رہا ہوں پوری رات میچز ہوتے ہیں ان کے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لڑکے کراچی میں جو اگر نائٹ کرکٹ کی بات کرے راجہ صاحب تو ٹیپ ٹینس بال سے اکھروں کے باہر نائٹیں لگا کر رمضان میں سہری تک کھلتے رہتے تو کراچی میں کرکٹ بڑی مقبول ہے اور خاص بات کراچی کی کرکٹ کی یہ ہے جو نائٹ کرکٹ یا دن میں جو کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں اندازوں اپارک میں تو اس کے پاکستان کے کئی ٹیسٹ کرکٹرز کرنٹ اور ایک بھی کارکان اکمل آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ عماد وسیم اور بیگر بے شمار کرکٹرز کراچی میں اس کا لے رہے ہیں تو نائٹ کرکٹ کراچی میں اس کا اپنا انداز اپنا رنگ ہے اور جس کی وجہ سے لوگ بڑی دلتسپی لیتے ہیں کیونکہ راست کو لوگ جاتے ہیں اپنے آرام سے وہ شہری تک دیکھتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں شہری کر کے تو میرے خواہد میں اس سے انکیس لوگوں کا بہت زیادہ بڑا ہے کیونکہ اگر برکی کمکموں کی روشنی میں کرکٹ ہو رہی ہے تو پھر لوگوں کی دلتسپی بڑھ جاتی ہے آپ ذاتی طور پر یہ نائٹ کرکٹ کو رمزان میں پسند فرماتے ہیں یا آپ سمجھتے کہ نہیں یہ ایک وقت کا زیاہ ہے اور اس مقدس مہینے میں یہ کھیل نہیں ہونے چاہیے یہ بھی ایک سوچ ہے ویسے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک سوچ ہے لیکن راجہ صاحب یہ کرکٹ فن کے لیے ہوتی ہے وہ اس طرح کی کرکٹ نہیں ہے بہت بہت زیادہ سیریف کرکٹ اور یہ فن کی کرکٹ ہے چھکے چوکوں کی برسا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے یہ کرکٹ ہوتی ہے لیکن وہ علیہ اصل کرکٹ نہیں ہے اگر رمزان میں کرکٹ ہوتی بھی ہے وہ کرکٹ ہے کراچی جمخانہ میں یا دیگر میدانوں پر جو دن میں ہو وہاں پر بڑا tough competition ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ خلاڑی ہے کہ اسے پر سب کر لی جانا ہے لیکن یہ جو نائٹ کرکٹ ہے جس میں کیسے پڑڈ لائک سال ہوتی ہیں اس میں بس چلتا ہی رہتا ہے وہ صرف فن کے لیے جسے کہہ رکھ جانا ہوگا اور یہ بھی ہے کہ کچھ جو نوجوان ہیں ان کو کچھ صلاحیت ایک سطح پر دکھانے کا موقع مل جاتا ہے کچھ لوگوں کا کروزگار بھی بن جاتا ہے اور یہ کرونک لگی رہتی ہے لوگ آپ کو جاگتے ہیں چلے اس سے سکیورٹی کے بہت سے ہمارے ایشیوز بھی سالو ہو جاتے ہوں گے کراچی جاگ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں جو کھیلنے والے کھیلاری ہیں ایمیچو اور یہاں پروفیشنل لیول پر یہ جو ایک کوئی فینانچل اس میں گینس بھی ہوتے ہیں یہ ایک ذریعہ ہے ایک سورس اف انسپریشن انکم بھی ہے بالکل اس میں انکم ہے لیکن ابھی بیچ میں تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں پابندی لگا دی تھی کہ جی کرکٹ نہیں ہوگی شاید وہ فکسنگ کے خوف سے پرمیشن لیں اور اس کے لیے اتنے زیادہ پیسے دیں تو وہ اس کی وجہ سے نائٹ کرکٹ کراچی میں کم ہو گئی تھی مہین خانہ نے کہہ دی ہے کہ وہ بھی بند ہو گئی تھی پھر دوبارہ شروع ہو گئی لیکن اب سے تین چار برس قبل تک را جاتا تھا جب یہاں نائٹ کرکٹ اپنے بھوم پر تھی تو میں نے خود کئی ٹیسٹ کرکٹر سے پوچھا جو کہ لاہور سے یہاں کراچی کھیجنے کے لیے آتے پر جاتے جاتے وہ لاکھوں روپے لے کر جاتے ہیں اگر ان کی ٹیم جیت جائے تو پھر اس میں اور اضافہ ہو جاتا تھا تو میرے خالب میں ان کے لیے فائننشل پوائنٹ ویو سے جو ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے اور میرے خالب میں جس طرح سیزن انگلیش کاؤنٹی کا ہوتا ہے بیک صاحب آپ ایک دعوت پر آئے ہوئے تھے افتار پارٹی پر ہم نے آپ کا وقت لیا اور آپ نے میرے سوال تو پوچھنے کے نوبت ہی نہیں آپ نے بہت سی معلومات میں ہمارے سننے والوں کو اضافہ کیا اور ہماری دعا ہے کہ کراچی میں جو ماہرمزان میں کرکٹ ہوتی ہے یہ ایسی طریقے سے ہوتی رہے اور کراچی کے لوگ جو ہیں وہ خوشیاں سمرکتے رہیں اور ان کو ایک بڑی اچھی تفریح ملتی رہے بہت بہت شکریہ جناب مرزا اقبال بیک صاحب یہ تھے مرزا اقبال بیک آپ کے علمے ہوگا کہ پارکستان کے سابق آر راؤنڈر ٹیسٹ ٹرکیٹر محمد حسین کا پرچھل جو انپکال ہو گیا میں ان کو اضافی طور پر بھی جانتا تھا جب میں رہوڑ میں سیلیکٹر تھا ان کو ہم نے سیلیکٹ کیا ان کی بیچ شباہ خوبیاں مجھے یاد ہیں ایک تو یہ کم گو تھے دوسرا ٹرکیٹ کی بنیاد پر میں نے ان کو کبھی ٹرکیٹ بولڈ میں یا کشید اور ادارے میں نوکی کے حصول کے سسرے میں کبھی میں نے اثر کرنا نہیں دیکھا سوبرائیٹی اور جو آنسٹی ہے وہ ان کا تدرہ امپیاز تھا اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے جو دوست ہیں ان کے لیے ان کا اس طریقے سے چلے جانا بڑی ایک غمناک اور علمناک خبر تھی اور ظاہرہ کے ایک خلاف اعداد ہو گیا ان کے دوستوں میں ان کی دوستی کے حوالے سے ان کی موجودگی کے حوالے سے راوف کشنو لاہور کے ایک بڑے نامبر خرکتر رہے ہیں اور ان کا تعلق ایک معروف کشنو خانلی سے ہے اس وقت جبکہ ہم محمد حسین کی بات کر رہے ہیں تو یہ ان کے قریبی دوستوں میں سے ایک ہے بلکہ ناغہانی انتقال سے کچھ گھنٹے پہلے ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی اور روز شب و روز ان کے ساتھ ہی رکھے تھے ہم محمد حسین کی کچھ زیادے ان سے ڈسکس کرتے ہیں اسلام علیکم راوف کشنو صاحب وعلیکم السلام آپ تو میں صرف گورنمنٹ کالیج میں کھیلتے رہے ہیں اور آپ کی بڑی دوستی اور پیار محبت تھا محمد حسین کے ساتھ بتائیے لاکہ کیا یادیں ہیں کیا ان کا ترضی عمل کیسا تھا ایٹیچوٹ کیسا تھا کاروبار کیسا چل رہا تھا اور آخر دن کے کسی کیسے گزرے ٹھرڈی ٹو یئر سے میری ان کے ساتھ شراکت رہی ہے لائش میں ٹرکٹ شے ہماری دوستی ہوئی تھی چھوٹی سی عمر میں تھے ہی ہے ہمارے ساتھ تب کلب میں لدیانہ جن کھانا میں گیلتے تھے تو ان کے ساتھ وہاں سے تعلق داری ہوئی ہے ڈاؤن ٹو اچھ انسان تھا بہت شریف آدمی محنت کرنے والا قریبوں کا ضرورت بندوں کا اسحاس رکھنے والے انسان تھے اللہ تعالی نے ان کو بہت جلدی اپنے پاس بلالی ہے اور اس گھر میں ہمارے گھر میں ٹھرڈی ٹو یئر سے جو ان کی شراکت رہی ہے ساری فیملی میں ہماراں کا نیوچلی فیملی سسٹم تھا اور وہ بہت بڑے آدمی تھے اور ان کی یادیں اس طرح ہیں کہ جب یہ فرس ٹائم گریڈ ٹو میں لانچ ہوئے تھے لہوہر کی طرف سے کہہ دے تو آئیو اس ٹیپٹن دیر ان گریڈ ٹو نائیٹی فور میں سجیہ اور سکرین مشتہ ہم نے میچ فیل رہے تھے پنڈی میں فرسٹ ہمارا میچ چاہ سب کا تو ہمیں نا کافی مار پڑ گئی پہلے دو گڑوں میں ہمارے فاس مولر اللہ پچھے کاس پڑھتے علی ارسل باکھتے تو یہ فائن لیک پہ کھڑے تھے اور انہوں نے یہ بات ہے آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ میں کپٹن کو اور میری آنکھوں کے سامنے جو یہ واقعہ ہوا اور ان کی کلاس کیاں سے آپ جج کر سکتے ہیں کس کلیبر کے یہ کرکٹر تھے انہوں نے میرے پاس آئے ہیں کہ بھائیان یہ بول مجھے دے دیں اور اس ان سے میں پول کروں گا اور دوسری ان سے آپ سکلین کو دے دیں بہت تو پانچ انہوں نے آؤٹ کر دی سلیچ نے اور چار سکلین نے پس تنگ میں دوسری انگ میں سکلین نے پانچ آؤٹ کر دیے اور اور حسین نے چار آؤٹ کر دی نو نو دونوں آؤٹ کر دے یہ ان کا کیلبر تھا کریٹس کا دنی ہنس کرکٹ میں اس بندے کو دی کہ میں آئی کانٹ ایکسپلین یہ منصرد نام تھا بڑے باکمال کرکٹر تھے بڑے اچھی باتنگ کرتے تھے بڑے بڑی کارٹ سی یہ تھوڑا جنٹلمن اور یہ ایسی کرکٹر بڑے کم ہوتے ہیں یہ فرکا ہے کہ what about his family کتنے لوگ ہیں فیمیلی میں ماشی اللہ جی ان کی ایک بیٹی ہے وہ اسے کتب باہر کالیج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے شیز پروبالی سیمیٹین تو ایٹین یور اوڑ اور ایک بیٹا ہے ان کا پیر ایک چھوٹی بچی ہے وہ سیمنی یر اوڑ ہے بیٹا ان کا الیونی یر اوڑ ہے بچے ابھی ان کے چھوٹے ہی تھے اور بچارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں کام ان کا تھا اچھا کام کر رہے تھے بڑے ان کی کرکٹ بیک کے اندر بہت زیادہ ان کا ایکسپیڈینسٹا لاہور میں رہتے ہوئے انہوں نے کافی امپورٹ کی ان لکری امپورٹ کرتے تھے انگرن کے اور وہ پھر یہاں پہ وہ سیل کرتے تھے جو لوگ بیک کمپنیز ہیں ان کو تو اچھا کام انہوں نے کیا ہے بس لیکن یہ افسوس ہے کہ اتنی چھوٹی عمر نے یاد بتیس سال اہی ہے وہ جس فورٹی ایت یہ رول اور بتیس سال یعنی کہ ہماری کام داری رہی انڈی فنیش دیا ہمارا یہ جو سارا کرکٹ کا میرا سیٹ اپ ہے کامل ہنٹ کے نام سے وہ سارے ہم لوگ اکٹھے ہی ہوتے تھے لیکن بس وقت کی بات ہے اللہ نے بلا لیا اور نیک انسان تھا نیک دنوں میں اللہ تعالی نے ان کو بلایا ہے جمزان شریف میں ان کا انتقال ہوا ہے اور اللہ ان کی مقصرت سرمائے اور جنرل سرداؤس میں بہت بہت شکریہ جناب برسیم کشنی صاحب آپ اپنے دوست اور پاکستان کے سرکردہ ٹیسکریکٹر محمد حسین کے انتقال پر ان کی حقیقت کے حوالے سے ایک دوست کی حیثیت اپنے تاثرات پیان کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام سپورٹس میگیزین کا وقت ختم ہوتا ہے میز بان راجہ سزنی خان اور پروگرام کے پروڈیوسر موسیقی